بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم لوگ نائن کلاس کمپیوٹر کے پیپر کی پیرنگ سکیم دیکھیں گے میں نے اپنی لائف میں ایسے بہت سارے سٹوڈنٹ دیکھیں ہیں جن کو پیپر کی مکمل طور پر تیاری تو ہوتے ہیں مگر وہ سبجیکٹ میں اس طرح سے نمبر حسن نہیں کر پاتے ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پیپر پیٹرن کو پیپر سکیم کو سمجھ کر اپنے سبجیکٹ کی تیاری نہیں کر پاتے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں جو پیپر سکیم اور پیپر پیٹرن بتاؤں گا آپ لوگوں نے اس کے مطابق اگر اپنے تیاری کی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے بہت اچھے نمبر آئیں گے سب سے پہلے دیکھیں گے حصہ مروزی حصہ مروزی آپ لوگوں کے جو پورشن ہوں گا حصہ مروزی آپ لوگوں کا ٹین نمبر کا پوچھا ہو جائے گا چپٹر نمبر ون سے ٹو ایم سے کی ہو جائیں گے چپٹر نمبر دو سے بھی آپ لوگوں کے تھری ایم سے کی ہو جائیں گے اور چپٹر نمبر تھری سے آپ لوگوں کا ون ایم سے کی ہو جائے گا اور چپٹر نمبر فور سے ٹو اور چپٹر نمبر فائف سے ٹو ایم سے کی ہو جائیں گے ان ایم سے کیوز کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پریپیائر کرنے ہیں یہ جو ایم سے کیوز ٹین نمبر کا ہوتی ہیں یہ موفت کے نمبر ہوتے ہیں کافی سارے سٹوڈنٹس ایم سے کیوز والے پورشن میں کمزور ہوتی ہیں آپ لوگوں نے ان کو اچھے طریقے سے پریپیر کرنے اور جو ایکسرسائز والے ایمسیوز ہوتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے پریپیر کرنے میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا وہاں سے آپ لوگوں نے ایمسیوز کو اچھے طریقے سے پریپیر کر لینا ہے اس کے بعد آتی ہیں شارٹ پوسٹن حصہ انشائیہ کوسٹن نمبر ٹو، کوسٹن نمبر تھری اور کوسٹن نمبر فور یا شارٹ کوسٹن کے فورشن ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان تینوں کوسٹن میں آپ لوگوں کے پاس چھے چھے کوسٹن گیون ہوں گے آپ لوگ انہیں کسی چار کو اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے کوسٹن نمبر 2 کوسٹن نمبر 3 اور کوسٹن نمبر 4 میں آپ لوگوں کے پاس چھے چھے کوسٹن گیون ہوں گے آپ لوگ انہیں کسی چار کوسٹن کو اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے ہر کوسٹن کے دو نمبر ہوتے ہیں یعنی کہ کوسٹن نمبر 2 اور کوسٹن نمبر 3 اور question number 4 یہ دونوں یہ تینوں question آٹھ آٹھ نمبر رکھے ہوں گے آپ لوگ ایسا کر لیں ساتھ ساتھ لکھتے جائیں ٹھیک ہے جو میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں یعنی کہ آپ لوگ کو question number 2 جو ہوگا وہ chapter number 1 اور chapter number 2 سے آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے question number 3 question number 3 میں آپ لوگ کے chapter number 2 اور chapter number 3 شامل ہے آپ لوگوں کے جو question number 3 ہے ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ chapter number 2 اور chapter number 3 شامل ہوں گے chapter number 2 سے 3 question آئیں گے اور question number 3 سے بھی 3 question آئیں گے اس کے بعد ہے question number 4 question number 4 question number 4 میں chapter number 4 और chapter number 5 شامل ہے chapter number 4 سے 2 اور chapter number 5 سے بھی 4 question ہوں گے اس کے بعد ہے آپ لوگوں کا long portion long portion جو ہوگا question no.5 question no.6 اور question no.7 کا ہوگا آپ لوگوں نے کسی دو question کو solve کرنا ہوتا ہے long portion میں آپ لوگوں کے پاس 3 question given ہوں گی آپ لوگوں نے کوئی سے دو question کو attempt کرنا ہوتا ہے question no.5 جو ہوتا ہے وہ chapter no.1 سے اور question number 6 جو ہوتا ہے chapter number 3 سے اور question number 8 جو ہوتا ہے اور question number 7 جو ہوگا آپ لوگوں کا chapter number 4 سے عزیر طلبہ آپ لوگوں نے chapter number 1 chapter number 3 chapter 4, 5 ان کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پری پیار کرنا ہے دوبارہ سننے chapter 1 chapter 3 chapter 4, 5 ان کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پری پیار کرنا ہے میں آپ لوگوں کو گرانٹی کے ساتھ کیا سکتا ہوں اگر آپ لوگوں نے ان چار چپٹر کو اچھے طریقے سے یاد کر لیا تو آپ لوگوں کے انشاءاللہ 99% number آ جائیں گے انشاءاللہ یہ تھی نائن کلاس کمپیوٹر کے پیپر کی پیرین سکیم یہ جو پیرین سکیم ہے پنجاب کے تمام بورڈز لہور، راول پنڈیز، فیصل آباد، سرگودہ، گوجرہ والا، ساہی وال، ملتان، باہولپور، ڈیرہ کازی خان اور ازار کشمیر کے لیے ہیں یہ اس ویڈیو میں ہم لوگ نائن کلاس کمپیوٹر سائنس کی پیرین سکیم اور پیپر پیٹرن دیکھیں گے اب آتے ہیں پیپر پیٹرن کی طرف پیپر پیٹرن میں آپ لوگوں کے پاس حصہ امروزی حصہ امروزی میں آپ لوگوں کا جو ہوتا ہے دس نمبر کا ہوتا ہے اس کو آپ لوگوں نے پندلہ منٹ کے اندر سالو کرنا ہوتا ہے حصہ امروزی کو آپ لوگوں نے پندلہ منٹ کے اندر سالو کرنا ہوتا ہے یہ آپ لوگ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کا حصہ امروزی ہے آپ لوگ ایسا کر لیں اس کا سکرین شٹ لے لیں ویڈیو کی قوالٹی کو بہتر کر کے اس ویڈیو کا ساتھ سکرین شارٹ لیتے رہیں حصہ انشائیہ حصہ انشائیہ question number 2 یعنی کہ شارٹ پوزشن دیکھتے ہیں ہی پہلے question number 2, question number 3 اور question number 4 question number 2, question number 3, question number 4 جو ہے آپ لوگ کے 8, 8 number کے question ہوں گے ان میں آپ لوگ کے پاس 6 parts جیون ہوں گے کہ کوئی سوہ آپ لوگ نے 2 کو attempt کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نیسے لگتے ہو question number 2 question number 2 میں آپ لوگ کے پاس 6 parts جیون ہیں آپ لوگ نے کوئی سے 2 attempt کرنے ہیں وہی بات جو میں آنے پہلے آپ لوگ کو بتائی تھی اس کے بعد ہے question number 3 question number 3 میں بھی آپ لوگ کے پاس کوئی سے 6 question number 3 میں بھی آپ لوگ نے کوئی سے 4 کوئی سوالو کرنا ہوتا ہے آسان آسان سے یہ کوششن ہے